تو مقابلہ نشید کا ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں محمد شاہزیب محمد شاہزیب ہیں اگر ان کے ساتھ گروپ ہے تو وہ تشریف لائیں محمد شاہزیب یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غم گین ہوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمی پر عمر آئے تھے جس کی پرواز ہے آسمان و تلق زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے میرے دامن میں ایمان پلتا رہا ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سانسوں میں قرآن پلتا رہا زرے زرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے صرف نغم شہادت کے ہی ہی گائیں گے اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے اب آبیل بن جائیں گے جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے چاک دا من رفو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں دردگانے کو بھی حوصلہ چاہیے آنسوں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غم گین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے ابھی تو اور بھی کافی آپ کے سمنے آئیں گی لیکن میرے کمنٹس کو کوئی ججمنٹ نہ سمجھیے گا وہ ایک فیلنگز ہیں جو ہر نشید کے بعد سامنے آئیں گی آپ نے بڑی گہرائی سے محسوس کیا ہوگا کہ کتنے فلسطین کا در جو ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے ہمارے اگلے جو کانٹسٹنٹ ہیں ماریا ارشاد ڈی پی ٹی سے ہی ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کافی اس معاملے میں آگے ہیں ڈی پی ٹی سے ماریا ارشاد لبے یا اکھوٹنا لبے یا اکھوٹنا لبے یا اکھوٹنا لبے یا ارشاد مقدس ارز حرم نبیوں کا وطن تمہارے خوف سے لرز درو دیوار ظلمت کے تمہارے نور سے چم کے گلو گلزار وحدت کے تمہاری حیبتوں سے ہی تو گاپے گے سرو کسرا تمہاری جررتوں سے الکدس تکبیر سے گونجا لبے یا اکھوٹنا لبے یا اکھوٹنا لبے یا اکھوٹنا لبے یا ارشاد مقدس ارز حرم نبیوں کا وطن جنابِ عمر کی للکار کے للکار بننا ہے سلاہ الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں عثمار سلطنت کا اکھوٹنا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے لبے یا اکھوٹنا لبے یا اکھوٹنا لبے یا اکھوٹنا لبے یا ارز مقدس ارز حرم نبیوں کا وطن وہ جس نے عزت خواہر کو بھی بامال کر ڈالا وہ جس نے قلبِ امت کو بڑا بدحال کر ڈالا کسی کا چاک ہے سینہ کسی کے سر کو اڑوایا کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو دار لٹکایا لبے یا اکھوٹنا لبے یا اکھوٹنا لبے یا ارز مقدس ارز حرم نبیوں کا وطن یہ ایک شہزاد کا ہے خواب ہو دیوار اکسا کی حلالی ہو پھر رائز پہ ہو تحریر کلمہ کی وہاں سہری افتاری کے ہو پر نور سے لمحے وہاں ہو فو خطر کے بنیوں ایدین کے خطبے تمہیں قبلہ اول کو رہا کروا نہیں ہوگا تمہیں اسلام کا پرچم وہاں لہران نہیں ہوگا لبے یا اکھوٹنا لبے ارز مقدس ارز حرم نبیوں کا وطن لبے یا اکھوٹنا لبے الکدس لنا لبے ارز مقدس ارز حرم نبیوں کا وطن جزاک اللہ اللہ اکبر اللہ اکسا کی محبت تو ایمام شامل ہے اکسا کی عقیدت تو قرآن میں شامل ہے اکسا کی محبت تو ایمام شامل ہے اکسا کی عقیدت تو قرآن میں شامل ہے ہزائر میرے آقا کے فرما میں شامل ہے ہر مومن کے دل میں اور جان میں شامل ہے جس کی دھرتی پر نبیوں نے عبادت کی جس میں میں راج کی شب آقا نے امامت کی جس کی دھرتی پر نبیوں نے عبادت کی جس میں میں راج کی شب آقا نے امامت کی شہدان لہو سے اس اکسا کی حفاظت کی وہاں سجدے کرنا میرے عرما میں شامل ہے اے ظلم کا راج وہاں ہم لوگ یہاں گم ہیں اپنی اپنی مستی میں اہل جہاں گم ہیں ہاں اہل جہاں گم ہیں جو عالم منصف ہے اس وقت کہاں گم ہیں جو عالم منصف ہے اس وقت کہاں گم ہیں دست قاتل کس کس امام شامل ہے امام شامل ہے اب جلد ہی اسرائیل کی شامت آئے گی اب جلد ہی اسرائیل کی شامت آئے گی انشاءاللہ یہ ظلم کی شب کٹ جائے گی کہ فلسطینی قوم آزادی بھی منائے گی یہ بات آزادی کے توفان میں شامل ہے توفان میں شامل ہے توفان میں شامل ہے نارے تکمیر نارے تکمیر پریزنٹیشن کا وہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا مارڈلز جو ہیں وہ جو مارڈلز والی سٹیڈنٹس ہیں وہ اپنے مارڈلز جو ہیں وہ سٹیج پہ لے آئیں تاکہ جیجز ان کو بھی جج کر سکیں تو میں چاہوں گا کہ اتنی دیر میں جو ہمارے تقریری مقابلہ جات اور جو ہمارا نشید کا مقابلہ ہوا ہے اور پینٹنگ کمپیٹیشن ہے اس کے نتائج کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے تو میں چاہوں گا کہ جناب محترم ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ تشریف لائیں اور تقریری مقابلہ جات اور نشید کے مقابلے کا نتائج کا اعلان کریں یہ تیسرا بھی دے یہ لکھا ہوئے تیسرا محترم استاد گرامی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب انجین اربد ستار نعیم صاحب اور ڈاکٹر لکمان صاحب اور اسامہ اور ڈاکٹر پاروک بیگ صاحب دیگر اسادزہ خواتین و حضرات یہ آج بہت ایک با مقصد ایک سرگرمی ہے جو یہاں ہمیں دیکھنے کو ملی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا درد ہماری طرح آپ نے بھی محسوس کیا اور اسے اپنے اپنے انداز میں کوئی نظم کے ذریعے کوئی ٹیبلو کے انداز میں کوئی تقریری مقابلے کے ذریعے آپ نے پھر یہ جو آپ نے احتمام کیا اس کے ذریعے یہ آپ کے وہ دل کی آواز ہے جو دور تک اور دیر تک سنائی دے یقینا یہ بہت اہم فریضہ ہے کہ ہم سب مل کے امت مسلمہ کا ساتھ دے اور وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے میں حکم دیا ہے اور آپس میں بھائی بھائی بہن کے بھائی چارے کا ایک تصور جو ہے اس کے نتیجے میں ہم جو محسوس کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی مسلمان کسی مصیبت میں ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہماری بہن ہے اور ہم اس کا درد برابر محسوس کرتے ہیں نتائج کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے تقریری مقابلے میں جو تیسرا ہی نام ہے وہ FST کی افیفہ کے نام جاتا ہے اور دوسرا ہی نام MLT کی ایمان کے نام ہے اور پہلا ہی نام ماس قوم کے محمد عمیر کے نام ہے اسی طرح نشید کا مقابلہ جو ہے اس میں تین طالب علموں نے حصہ لیا ان میں پہلا ہی نام علی رضا کے ساتھ اور دوسرا ہی نام ماریا ارشاد کے حصے میں آیا تیسرا ہی نام کے حق دار ہیں محمد شاہ زیب ڈی پی ٹی اسی طرح پینٹنگز کے مقابلے ہیں اس میں پینٹنگز میں تیسرا ہی نام جو ہے وہ امنا عارف کے لئے ان کا تعلق ڈی پی سی سے ہے اور ڈی پی ٹی اور اسی طرح دوسرا ہی نام جو ہے وہ امبرین فاطمہ کے نام یہ بھی ڈی پی ٹی کی ہے اور خوشی کی بات ہے کہ پہلا ہی نام بھی ڈی پی کے نام ہے ڈی پی ٹی کے نام ہے سمیہ فاطمہ بہت مبارک ہو یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ایک ہی ڈی پارٹمنٹ سارے ہی نام جیت گیا ہے اسی طرح جو موڈلز ہیں ان کا ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں کو برابر نمبر دیے جائیں اور طیبہ غفار اور محمد عبداللہ دونوں کی تینے کے لئے اولی نام کا حد دار کرا دینا جائیں آپ جفتہ بہت شکریہ مقابلہ نشید میں پہلا پرائز جو حاصل کیا وہ علی رضا فارمیسی سے یاد رہے یہ وہ یہ وہ نشید تھی جو بقاعدہ فل پرفارمیس کے ساتھ تھی سیکنڈ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ماریا ارشاد ڈی پی ٹی سے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے مقابلہ نشید میں محمد شہزیب محمد شہزیب ان کا تعلق بھی ڈی پی ٹی سے ہے ڈی پی ٹی چھا گیا ہے اچھا آپ اس طرح باتیں کریں گے تو پھر تھوڑا حوصلہ کر لیں تھوڑا سا تقریری مقابلہ ہے میں گزارش کروں گا ڈکٹر لکمان صاحب کی اپنی نشیست میں تشریف رکھیں میں ڈکٹر ریاض مجید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سر اپنے حبیب جناب ڈکٹر شبیر قادری صاحب کو جوائن کریں سر آپ سٹیج پہ ہی رہیے گا چونکہ اس تقریری مقابلہ تھا اور اردو میں ہی تھا تو دونوں اسادزہ کا تعلق جو ہے وہ اردو دیپارٹمنٹ سے ہے ویسے میرا تعلق بھی اردو دیپارٹمنٹ سے ہی ہے تو میں چاہت ہوں گا کہ تقریری مقابلہ جو ہے اس کے انعامات جو ہیں وہ ہمارے شبہ اردو کے اسادزہ جو ہیں وہ دیں گے صدر شبہ ہماری تقریری مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی افیفہ نے افیفہ مریم ایف ایس ٹی سے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ایم ایل ٹی سے ایمان اور ریزلٹ تو آپ سننی چکے ہیں اس لئے مجھے ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے محمد عمیر میس کام سے گو محمد عمیر نے اردو میرے سے نہیں پڑی ہے لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اچھی اردو بول لیتے ہیں میں گزارش کروں گا جناب ڈکٹر ریاض مجید صاحب سے کہ وہ اختتامی کلمات سے نوازیں اور آپ کو ہدایات دیں بہت شکریہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوشی کی بات ہے اور سب سے پہلے تو مبارک بات منتظمین کو جنہوں نے یہ سوچا اور اپنا حصہ ڈالا پھر وہ شوراکہ جنہوں نے کام کیا ایک کہانی آتی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ میں طرح سا پانی لے کی آئی تو کسی نے کہا کہ اسے آگ بھج جائے گی اسے کہا میرا حصہ تو پڑ جائے گا تو جتنا شبیر صاحب نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے کیمپس کا اتنا سا حصہ پڑ گیا کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ایک آواز میں رنگوں کی شکل میں ٹیبلو کی شکل میں ہم نے اپنے حصہ ادا کیا دو تین باتیں اور ہے جو نشید کا لفظ ہے وہ بنیادی طور پر ہوتا ہے حرجزیہ شاعری کے لئے آگے بندنے کے لئے جس میں قوت ہو جس میں طاقت ہو ہمارے ہاں جو پیش کیا گیا وہ ذرا خزنیا قسم کے تھے اگر کبھی دوبارہ مقابلہ ہو تو لکھنے والے کو اور پیش کرنے والے کو ایک ایسی قوت کا اظہار کرنا چاہیے اپنے لفظوں میں اپنے نغموں میں اپنی شاعری میں جسے ایک ہوسنا پیدا ہو کہ سامپ لہرہ رہے ہیں نگر میں تو کیا ہم نگر چھوڑ دیں ہم اگر چاہے تعداد میں جیسے بھی ہیں یہاں موجود ہیں اپنے حصہ ڈالنے ہیں دوسرے بات پینٹنگز میں جو تاثر ہوتا ہے وہ نمائے ہوتا ہے اگر ہم بہت کچھ بنانے کی کوشش کریں گے تو تاثر مجلو ہوتا ہے آپ نے جتنی بھی پینٹنگز بنائی ہیں جیتے ہیں موڈلز غیرہ بنائیں بہت کچھ دے دیا ہے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ایک بار تاثر ہے جو دوسرے تک پہنچے بارہ لگولی کوششوں کے طور پر یہ بہت ہی اچھا مطبع ہے سب لوگوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور اگر کوئی طالبے لمجھے سمجھے کہ مجھے انعام نہیں ملا تو ہمارے کمرہ نمبر انیس میں آ جائے ڈیریکٹر آف ریسرچ کے پاس تو ہم ان کو اس طرح کا انعام ہوتے دیں گے بہت شکریہ